نمازکار میں ہوں ابشیک تیاغید شمن گل کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے کیونکہ شمن گل کو لے کر آپ سبھی جہن میں سوال ہوگا کہ شمن گل کب آئیں گے کس میچ میں کھیلیں گے کب تک واپسی کریں گے ان کی حالت کیسی ہے تو ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں شمن گل کو لے کر بہت بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے کہ شمن گل کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کس میچ میں واپسی کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو سومنگل کی طبیعت بتا دیتا ہوں پھر بتاؤں گا کہ کب واپسی کریں گے سومنگل کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے جس طریقے سے اپ ڈیٹ لگاتا رہا ہے سومنگل کو لے کر ابھی سومنگل کو ڈروپ دی جا رہی ہیں ابھی ان کے اندر ویکنیس ہے ابھی ان کے شریر میں تھوڑی سی کمجوری وہ محسوس کر رہے ہیں اور بی سی سی آئی کا جو اپ ڈیٹ آیا ہے سومنگل کو لے کر اس کے حساب سے ابھی وہ صحیح محسوس نہیں کر رہے ہیں ابھی وہ بہت ویک محسوس کر رہے ہیں شریر میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈینگیو ہوتا ہے تو شریر کی نسوں کو ہڈی بیچ کمجور ہونے لگتی ہیں اور شریر میں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے تو جاہے طور پر ایک کھلاری ہونے کے ناتے سومنگل کو ابھی اس طریقے کا محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ سومنگل میدان پر اتر سکیں لیکن سومنگل کو لے کر واپسی کو لے کر جو اپ ڈیٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ سومنگل افغانستان کے خلاف تو مقابلے میں کھیلیں گے بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف مقابلے میں بھی سومنگل میدان پر نہ اتریں یہ بی سی سی آئی کا اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف مقابلے میں بھی شاید سومنگل نہیں کھیل پائیں گے جائے توپر ٹیم انڈیا کے لیے بڑا جھتکا ہے کیونکہ سومنگل جس انداز کے بلے باج ہے اور جس طریقے سے سومنگل اوپننگ پارٹنرشپ کرتے ہیں جس طریقے سے شروعات دیتے ہیں ٹیم انڈیا کو ٹیم انڈیا کو ان کی کمی کھلی ہم اوستیلیا کے خلاف مقابلے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سومنگل جیسا اوپنر ہمیں چاہیے کیونکہ عشان کسن اس طریقے کی شروعات نہیں دے پا رہے ہیں روی شرما کا بلہ چل نہیں پا رہا ہے ایسے میں شومنگل کا ہونا جروری تھا اوپنی کرم پر شومنگل جیسے بلے باج کا ہونا بہت جروری تھا اوستیلیا کے خلاف ہم نے ان کی کمی کو محسوس کیا تھا تو ایسے میں جاہے طور پر افغانستان اور پاکستان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر شومنگل میدان پر نہیں اترتے ہیں تو ٹیم انڈیا کو دوہرہ جھٹکا لگے گا ایک تو اوپنر کے طور پر شومنگل سب سے بہتر ہے یہ تو جھٹکا ہی ہے دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو مقابلہ ہے وہ احمداباد کے میدان پر ہے اور احمداباد کے میدان پر شومنگل کا بلہ بہت چلتا ہے وہاں پر شومنگل شتک لگاتے ہیں تو ایسے میں ہر کسی کو یہ امید تھی کہ پاکستان کے خلاف اگر شومنگل آ گئے تو ٹیم انڈیا کو بہتر شروعات دیں گے اور ٹیم انڈیا کے لیے بڑا اسکور بنائیں گے ٹیم انڈیا بہتر بھلے بازی کرے گی لیکن اب جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید پاکستان کے خلاف بھی شومنگل آپ کو میدان پر نظر نہیں آئیں گے تو اگر شومنگل پاکستان کے خلاف بھی نظر نہیں آئیں گے تو یہ ٹیم انڈیا کے لیے جاہر طور پر بہت بڑا جھٹکا ہے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے تو آپ کا ٹیم انڈیا کے اس شومنگل کے اس اپ ڈیٹ کو لے کر کیا کہہ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں پاکستان کے خلاف بگر شومنگل نہیں کھیلے تو ٹیم انڈیا پھنس جائے گی کیونکہ روئی شرم اور عشان کی سنتو بھائی صاحب اس طریقے کی شروعات نہیں دے پا رہے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کا اس خبر پر کیا کہنا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں شومنگل کے نان ایسے ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کو شیئر جبور کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ انفرمیشن پہنچیں اور چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ اپ ڈیٹ لگاتا ہے آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے Thank you very much